جلیبیوں کا شیرہ بنائیں گے اپنے میڈیم فلیم پہ ایک پان لینے نان سٹک پان جس کے اندر اپنے وان ایڈا ہاف کپ کو شگر ایڈ کرنے یعنی ڈیر کپ چینی ساتھ اپنے ایڈ کرنے گے ساتھ اپنے ایڈ کرنے تین الائچی کے دانے اب اس کے در الائچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں الائچی یوز کر رہی ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے اور چینی کو اپنے حل ہونے کے لیے یعنی ڈیزولف ہونے تک آپ نے اس کو پکا لیں جب چینی آپ کی پک چاہے ڈیزولف ہو جائے اچھے طریقے سے پانی کے لیے تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہے وان ٹیبل سپون اف لیمن جوس تاکہ شگر کی کرسٹلائزیشن نہ ہو آپ اس کو تب تک پکانے جتک آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ یا کر شیرہ نہ رکھیں اور اس کی ایک تار سی نہ بنے تب تک آپ کا شیرہ ریڈی نہیں ہوگا شیرہ اپنے سائٹ پہ رکھ لینے پھر آپ نے جلیبی کا بیٹر بنانے اس کے لیے اپنے ایڈ کرنے ہے وان کپ میدہ ساتھا آپ ایڈ کرنے گے دو ٹی سپونز بیکنگ پاورڈر اس کے اندر پھر آپ ایڈ کرنے گے وان ٹیبل سپون گھی کا پھر آپ ایڈ کرنے گے وان ٹیبل سپون دہی ساتھا آپ نے ایڈ کرنے ہیں وان ٹی سپون پاورڈر شگر یعنی آپ نے چینی پیس لینے ہیں یہ اپشنل ہے لیکن آپ کی مرضی آپ اس کے اندر کلر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دو ڈروپس ایڈ کی ہیں ہیں اورنج کلر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے جب تک آپ کی ڈیزائیڈ کنسسٹنسی نہیں آ دیتی یعنی آپ کو جس طریقے کا بیٹر چاہیے تب تک آپ نے اس کو پانی زرہ زرہ سا ڈال کے مکس کرنا ہے آپ نے اکٹھا پانی ایڈ نہیں کرنا انگریڈیٹس لکھ دوں گے آپ کو تاکہ آپ کو آسانی رہے دیکھنے میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے آپ کا بیٹر زیادہ رنی نہیں ہونے چاہیے اور بلکل سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں آلموس میرا وین بائی ایڈ کپ اور وین بائی فور کپ کے درمیان پانی گیا ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے حساب سے ایڈیسٹ کرنا ہے پانی کو جس طرح سے آپ اس کو مکس کرنے ہیں اس کے اندر اورنج کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتا جا رہے ہیں شیرہ اس دوران آپ نے جو آپ نے اپنا شیرہ بنایا ہے اس کو بالکل لو فلیم کے اوپر آپ نے پکتے رہنے دینا ہے تاکہ آپ کو شیرہ گرم رہے جتک آپ کی جلیبی نہیں بہت جاتے آپ نے اس کو سپیچلہ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جو آپ اس کو مکس کر لیں گے تب آپ نے اس کو اپنی ایک بوٹل کے اندر جو کیچپ بوٹل ہوتی ہے میں اس سے بناوں گی جلیبیاں آپ کسی بھی صحیح کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی نوزل ہے آپ پائپنگ ویک کے ساتھ یہ کسی بھی ہے آپ زیف لگ ویک کے اندر ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں بیٹرز آپ اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنے ہیں آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو بدن ہافر آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے اس کو آپ نے بنا کے نہیں رکھنا پھر میں نے اس کے اندر ایک نوزل کے ساتھ میں اس کو اپنا بیٹر ایک کیچپ بوٹل کے اندر ڈالوں گی یہ بہت مزے دار اور بہت کرسپی سے بنتی ہیں جلیبیاں آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اور آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی جلیبی کیسی بنی ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو میں ہر ہفتے دو ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں پھر آپ نے لینا ہے ایک پین کے اندر گھی گھی آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ گھی لیا ہے اور اس کو میں نے میلٹ کر لیا ہے یہ پہلی جلیبی میں ٹرائے کرنے کے لیے دیکھتی تھی کہ تیل گرم ہے یا نہیں ہوا ابھی تک ابھی تک ہمارا گھی گرم نہیں ہوا تھا جب آپ کا گھی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس طریقے سے جلیبی بنانی ہے اور جب آپ جلیبی بنائیں گے آپ نے اس کو تب تک اپنے ٹرن نہیں کرنا اور جب تک آپ کی جلیبی ایک طرف سے پوری طریقے سے پک نہیں جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے کہ جب آپ کی جلیبی سخت ہونا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے آپ کی جلیبی پک گئی ہے اور آپ جب اپنی جلیبی کو آپ کو اپنے گھی کے اندر ڈالیں گے جب وہ پک جائے گی تو آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی وہ گھی کے اوپر تیرنا شروع ہو جائے گی جلیبی جلیبی کی سے فوراں نکالنے کے بعد آپ نے اس کو جو گرم شیرا ہے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کو دونوں طریقے سے اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ دے نہیں رکھنا ورنہ جلیبی نرم ہو جائے گی اس کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے فوراں اپنے پین کے اندر یا کسی بھی برطن کے اندر آپ نے نکال رہنے ہیں بہت مزیدہ بہت کرسپی جلے بھی بنتی ہے آپ اس کے اینڈ پہ آواز سن سکتے ہیں ایک ایسی زبردست آواز ہے اس کی ایسی لائک دس ویڈیو دل پلیز سبسکرائب تینکیو